بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے بہتی مزہدار اور آسان ریسپی لے کے ہوں آج ہم بنائیں گے چکن رول وہ بھی صرف ایک پاؤ چکن سے تو اس کو آپ مہینوں تک سیب بھی کر سکتے ہیں تو اس ریسپی کو ہم نے بہتی آسان کر دیا ہے اس میں کوئی بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی تو ریسپی کو کیا کرنا ہے آپ نے دیان سے اور انڈ تک دیکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک پاؤ چکن بون لیس تو ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی تقریباً ایک کلو پانی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں دو دالچینی کے پیس ایڈ کر دیں گے اور ایک چمچ نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کو ایک بار مکس کر لیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے اوبال آنے تک تو ابھی ڈکن دے کے چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں اوبال آ چکا ہے ابھی اس کے اوپر جو جاگہ آ چکی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اتار لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے تاکہ پانی یہ جو ہاف رہ جائے اور چکن بھی اچھے طریقے سے اس میں گل جائے تو تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے اس کے بعد ہم چکن کو چیک کریں گے تو ابھی میں ایک پیس اٹھا کے چیک کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ چکن ہے جو اچھے طریقے سے گل چکا ہے تو دیکھیں چکن ہے جو اچھے طریقے سے گل چکا ہے ابھی ہم اس کو سائیڈ پر رکھ لیں گے اور ادھر ہم نے ایک پین میں ہاف کپ کوکنگ آئل ایڈ کر دینا ہے اور اس میں ایک میڈیم سیز کا پیاز ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کلر رہ چینچ ہو اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے گاجریں تو بریک کا ٹیوی گاجریں ہم نے ایک پیالی اس میں چھوٹی ایڈ کر دینا ہے اور ایک چھوٹی پیالی اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے بند گوبی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو اس میں ایڈ کر کے اس کو بھی ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے تو تقریباً ایک سے دو منٹ اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے چکن اوبال لیا تھا پہلے اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا توڑ لیا ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین بری کٹیوے حریمتشیں اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس میں اڈ کر دیں گے ایک چمچ لال مرچی کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون اس میں خشک دنی کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ اڈ کر دیں گے تو ان سب چیزوں کا اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں اڈ کریں گے تھوڑی سی سویا سوس اور تھوڑی سی چلی سوس تقریباً ایک دو چمچ ہم نے اس میں یہ اڈ کرنی ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم نے اچھے طریقے سے ایک سے دو منٹ بنائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو سائیڈ پہ کر لیں گے اور ادھر میں نے آدھا کلو آلو لیئے جس کو میں نے اباہ لیا ہے تو ابھی ہم ان کو گریڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے چھوٹا سا گریٹر لینا ہے اس سے ہم نے اس کو گریڈ کر لینا ہے دیکھیں سارے آلو ہے جو میں نے گریڈ کر لیئے ہیں بنائی کیے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ لئے اس طریقے سے ہم نے اس میں ایڈ کر کے ان کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہرادنیاں تو تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے اور اس سے کم ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور دینا تو یہ لئے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ابھی ہم اس کو مکس کر لیں گے اس میں تو مکس کر لینے کے بعد ہاتھوں کو ہم نے اوائل سے گریسنگ کر لینا ہے اور تھوڑا سا یہ دیکھیں فیلم کو اٹھانا ہے اور اس کو ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا رول بنا لینا ہے تو تقریباً ایک انچ یہ موٹا ہونا چاہیے اور تین انچ لمبا ہم نے اس کا رول تیار کر لینا ہے تو دوستو یہ میری سانسی ریسپیاں کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں دوستو اکسا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے سارے رولر جو تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو مہینوں تک سیو بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو فرائی بھی کر کے کھا سکتے ہیں تو ادھر ہم نے ہاف کپ ہے جو میدہ لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون ہم نے نمک اڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے پانی ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو لیکوٹ ڈوب میں ہم نے تیار کر لینا ہے اس کو تو یہ دیکھیں اس میں ہم نے پانی اور تھوڑا سا ڈالنا ہے تو اس کو ہم نے چمچ سے مکس کر لینا ہے تو اس کی اس طرح کی کنسٹینسی آج ہے تو آپ نے اتنا ہی اس میں پانی اڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد ہم نے یہ لینی ہے بریڈ گرمز تو اس کو ہم نے اس میں ڈپ کرنا ہے رول کو اس کے بعد ہم نے اس کو یہ دیکھیں بریڈ گرمز سے لگا لینی ہے اس طریقے سے تو اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے اسی طریقے سے سارے جو ہم نے تیار کر کے تو ادھر ہم نے اوئل کو گرم کر لینا ہے لوٹو میڈیم آج پہ کیونکہ اس پہ ہم نے اس کو زیادہ ہائی فلیم پہ فرائی نہیں کرنا کیونکہ یہ پہلے ہی سبھی چیزیں پکی ہوئی ہیں تو اس کو ایک پیارا سا کلر آنے تک ہم نے فرائی کرنا ہے بس تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے الٹ پلٹ کر کے اس کو فرائی کر لینا اچھے سے تو اس کو آپ مہینوں تک یوز کر سکتے ہیں رمضان آرہے آگے اس میں آپ اس کو بنا کے کھائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو دیکھیں سارے ہم نے فرائی کر لی ابھی آپ کو ان کی فینل لک دکھاتا ہوں تو دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی شاندار کرسپی اور اندر سے جوسی چکن رول ہمارے بن کے ریڈی ہیں اگر یہ میری احسان سی ریسپیاں کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں دوست کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی کے ساتھ احسان لیل کو دے جازت دعاوں میں یا رکھئے گا دیر سارا پیار اللہ حافظ